بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سب سے پہلے آج پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن نے وہ درخواست خارج کر دی جو یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی سریام پیسے پکڑتے ہوئے ویڈیو پچھلے ڈیڑھ سال سے ان کی درخواست لگی ہوئی تھی یہ حالت ہے انصاف کی کہ ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی ویڈیو فیس بک ٹویٹر پہ آگئی لیکن جج صاحب نہیں مان رہے اب کس طرح انہیں منایا جائے کہ یہ رشوت ہے یہ پیسے پکڑے جا رہے ہیں سامنے سریام درخواست ڈیڑھ سال بعد خارج کی جاتی ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ جب انصاف طاقتور کے سامنے لیٹ جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو مسجد نبوی میں ہوا کل مسجد نبوی میں جو واقعہ کل آپ کو نظر آئے وہ لوگوں کی وہ فرسٹریشن ہے لوگوں کا وہ غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار دے سکتی ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے عزت نہیں ڈال سکتی لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا کیا اس نے پاکستان کا سر جھکا دیا یا فخر سے سر بلند کر دیا اس کی پیچھے تھوڑی سی روشنی ہے لیکن میں پہلے آپ کو بہت بڑی خبر دیتا چنوں کہ سعودی عرب کی حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ یہ ممالک جس طرح پاکستان یا ہندوستان زیادہ تر پاکستان کیونکہ زیادہ تر اندرسی سیاسی لوگ جاتے ہیں ہندوستان کے تو زیادہ تر مسلمان رہنماؤں کی یہ اس طرح کا کردار وہاں مشہور نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ عمرے کے دنوں میں حج کے دنوں میں رمضان کے بابرکت راتوں میں یہاں پر نہ آئیں انہیں ویزا دینے انہیں یہاں بلانے پر معاملات پر غور ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر بڑی آبادی ایسی ہے کہ لوگ انہیں نہیں پسند کرتے برنہ یہ معاملات جو کل ہوئے یہ اتنی بڑی بات نہیں راہیل شریف آئے وہاں پر نعرے لگے سعودی حکومت نے پسند کیا عمران خان وہیں پر مجد نبی کے حصے میں گئے وہاں پر نعرے لگے سعودی حکومت نے پسند کیا اسے اس کے علاوہ دیکھیں میاں نواز شریف کے ساتھ ممتاز قادری کیس کے دوران حالانکہ جو کل ہوئے وہی معاملہ ہوا اسی طرح لوگوں نے چور زلیل کا لیکن سعودی حکومت اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی سعودی حکومت ایکشن لے رہی ہے لیکن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سب کچھ کیا ہے بلکل کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کیونکہ محمد بن سلمان بھی اسی طرح مذہبی آزادی پر مکمل بلیو کرتا ہے وہ فریڈم آف سپیچ پر بات کرنے پر اس کے اوپر آلیڈی موڈرنیزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگوں کبھی نہیں پکڑیں گے انہیں پتہ ہے انہیں پکڑا گیا تو کل پوری مغرب کی اخباریں بھر جائیں گی ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں اس لیے جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ اس وقت سائبر کرائم میں یا فراڈ میں پکڑے گئے تھے چوبیس پاکستانی ہیں ان کی تصویر کو شیئر کر کے کہا جائے رہے جی کہ رفتار ہو گئے لیکن اگر سعودی حکومت اپنے امن و امان کے لئے کرتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا یہاں پر ٹیکسی ڈرائیور کھڑے سارا دن نوازیں لگاتے رہتے ہیں اس کا حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایسا نہیں وہ سارا دن نوازیں دیتے رہتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھیں ٹیکسی میں چلیں جس طرح لیاقت باغ مریڈ چوک کمیڈی چوک تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہی پر اسی جگہ پر میں نے آپ کو پتایا تمام لوگ اس طرح کی جو معاملات کر چکے ہیں راہیل شریف ہوئے نواز شریف ہوئے عمران خان ہوئے اور اس طرح اور بھی بہت سارا دران کر چکے ہیں اور اگر حرمت کی تقدس کا اتنا خیال ہے تو ہماری اپنی مساجد میں دیکھیں مسجد کی اہمیت اتنی ہی ہے لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر آپ کو پتا علماء آتے ہیں وہاں پر بقاعدہ نعرے بھی لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر یا مسجد نبی بھی ہر جگہ پر ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں طہارت کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اپنی گندگی وہاں پھینکتے ہیں ایسی جگہوں پر گندگی پھینکی جاتی ہے چور لوگوں کو لٹیرے لوگوں کو جنہوں نے عوام کا مال کھایا ہو باقی وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے گناہ ہیں ہر گناہگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر معافیاں مانگتا ہے کوئی گناہگار دوسرے کو نہیں کہہ سکتا ہے میں بڑا گناہگار ہو تم چھوٹے گناہگار ہو سب ایک جیسے ہیں اللہ کے سامنے لیکن وہاں پر جنہوں نے لوگوں کا مال کھایا ہے فرسٹریشن لوگوں کی اس بات کی ہے کہ یہاں دیکھیں میڈل ایس میں سب سے زیادہ گرمی اور مشکل حالات میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ کبھی نہ رہتے اگر ان کا مال اس طرح چوری نہ ہوتا جس طرح وہاں ان لوگوں کے ساتھ وہ جو سلوک ہوتا ہے انہیں یاد آتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر فرسٹریشن نہیں کرتی ہے باقی مران خان نے سیاسی شعور اتنا دے دیا حرمت کی بات کرنے والے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ستائیسویں شب کو جب دنیا اللہ کے حضور سجدے کرتی ہے اس وقت حسین نواز عرشد شریف جج کو رشوت دے رہے تھے بلیک میلنگ کر رہے تھے یہ بھی آن ریکارڈ باتیں ہیں ساری تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا ساتھ حرمت کے حوالے سے فتح مکہ کا واقعہ بھی یاد کرنا ہوگا جب غداروں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ سے لپیٹ لیا گیا انہیں وہاں سے علدہ کر کے باہر سزائیں دی گئی تھیں غدار تھے مسجد نبی میں بقاعدہ عدالت لگتی تھی حضرت عمر فاروق علیہ سے پوچھا گیا آپ کا قدر لمبہ ہے دو شال میں آپ کے کپڑے بنتے ہیں آپ ایک شال لیتے ہیں یہ کس طرح ہے معاملہ یہ مسجد نبی میں ہوا تھا اس کا مطلب ہے وہاں کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے پوچھے سوال جا سکتے ہیں اور جن لوگوں نے کوئی توہین کی انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کہ انہوں نے یہی کہا گو شواز گو یا آپ چور ہیں یہ چور کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے کام بن چکے ہیں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے لندن میں ان کے خلاف میں ظاہرے ہوتے ہیں یہ بھاگ کر سوچ رہے تھے سعودی عرب شفٹ ہو جائیں کہ لوگوں نے وہاں کا نت کا بند کیا ہوئے سعودی عرب میں گئے وہاں یہ معاملات شروع ہو گئے پاکستان میں سوچ رہے ہیں اگر آئیں تو کیا ہوگا یہاں ان کی گاڑی کے سامنے آپ گزر نہیں سکتے شازین بکتی سوچیں کسی کی جرت ہے کہ بکتی خاندان کے قریب سے گزر کے دکھا دیں وہاں دیکھیں کیا ہوا یہی معاملہ ہے کہ کل کو یہ سعودی عرب میں ہوا جہاں سخت ترین قانون ہے جہاں پر لوگ رات کو دو بجے بھی لال بطی کا اشارہ نہیں توڑتے لوگوں کو پتہ ہے وہاں قوانین کیا ہے یہ سوچیں کہ یورپ میں اگر چلے گے امریکہ چلے گے اسٹریلیا چلے گے برطانیہ چلے گے جہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے لوگ کھل کے بولتے ہیں سامنے موہ بے بولتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوگا اور انہیں یہ چیز پتہ ہے انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے یہ سعودی عرب کو بھی ان کی اہمیت کا پتہ ہے اب دیکھیں ملاقات میں پاکستان کا جھنڈا تک نہیں رکھا جاتا دو ممالک کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان کا جھنڈا ہی گائے انہیں پتہ ہے ٹیمپراری حکومت ہے ٹائم چلا رہی ہے کچھ پیکج لینے آئی ہے ڈھائی کروڑ ملیں جاکہ وہاں مہنگائی کو کم کریں شہباز سپیڈ صاحب کے نام جو الیکٹریشڈی لوڈ شیڈنگ جو اس وقت عذیت کاتی جا رہی ہے میں خود اس کا حصہ ہوں مجھے پتہ ہے کیا عذیت یہاں کٹ رہی ہے لوگ بدوائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت کس طرح مسلط کی گئی ہے اور میں آپ کو پتہ ہوں لوگ عید کا انتظار کر رہے ہیں کہ عید آئے اور ختم ہو اس کے بعد عمران خان کی کال کی انتظار میں اب تک عمران خان نے انہیں روکا ہوا ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ عمران خان نے روکا ہوا ہے پل بند کے روکا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے کوئی ایسی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا لیکن لوگ بے قرار ہیں اور میں جن لوگوں کی باتیں سن کر پریشان ہوں یہ معاملات سیول وار کی طرف جا رہے ہیں جس دن عمران خان نے ہاتھ اٹھا لینا ہے لوگوں نے بے قابو ہو جانا ہے اور یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے ان لوگوں نے کیونکہ بڑا شور مچایا ہوا تھا جی کہ مہنگائی کم کرنے یہ مہنگائی کم کرنے ہیں انہوں نے آتے ساتھ اپنے ای سی ال میں سے نام نکلوا لیے تبر سارا پورا بھر کے چلے گئے سعودی عرب میاں صاحب کو پاسپورٹ دلوا دیا اور یہاں پر ڈیزل غائب یہاں پر مہنگائی کا بم اور مزید زیادہ اور تباہ کن قسم کی لوڈ شیڈنگ رمضان میں آپ یقین کریں پتہ نہیں چلتا کھجور کھا رہے ہیں یا پکوڑا کھا رہے ہیں مطلب وہ اس لیول کی لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے منافقت ان کی لیدہ کیونکہ عمران خان کے حلاف مکہ میں جب آپ کو یاد ہوگا زکاة چور اور ان لوگوں نے نعرے لگوا ہے تو مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کی اللہ کا انصاف ہے اگر اللہ کا وہ انصاف تھا تو پھر مسجد نبی کے سائیڈ پہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی پھر اللہ کا انصاف سمجھ لیں اور دیکھیں یہ لوگ جو میں کچھ سیاسی میں عالم نہیں ہوں نہ ہی میں کسی کی کردار پر یہ مذہبی چیزوں پر بات کرتا ہوں لیکن جس طرح یہ نہ محرموں کے ساتھ عمرہ یہ مطلب یہ بھی ایک طرف یہ مذہب کا پرچار کر رہے ہیں دوسری طرف ان کے عمرہ کرنے کا انداز بھی آپ دیکھ لیں سرکاری پیسوں پہ سرکاری مال پہ سرکاری چیزوں پہ خواتین مرد مل کر کٹھے جا رہے ہیں کٹھے بیٹھ رہے ہیں کٹھے کھا پی رہے ہیں عمرہ بھی ہو رہے ساتھ وہاں پہ انہیں حرمت کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ جی مذہب نبی کی حرمت کا تقاضی خراب ہے یہاں اونچی وہاں اونچی آواز سے بولنا منہ ہے وہاں محرم اور نامحرم کو بھی کٹھے جانا منہ ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ یقین کریں جس انداز میں لوگ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے اس وقت لوگ اکٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ عمران خان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری امید ہے ہماری بزرگوں سے جو میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہمیں نوجوان نسل کا خیال ہے کہ یہ نوجوان نسل اس کا کیا بنے گا ہم لوگوں نے سارے ادوار دیکھ لی ہیں آرمی کے جو ایکس ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان سے میری کل بات ہوئی وہ بھی اسی طرح پریشان ہے بیوی بچوں سمیت لوگ نکل کر آرہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آرہے ہیں اور خدا کی قسم روزے کی حالت میں میں نے ایسا جذبہ نہیں دیکھا میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو کوئی نو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ اپنا نقصان کروا کے آرہے ہیں اپنی نوکریاں دعو پہ لگوا کے آرہے ہیں یہاں پر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن وہ عمران خان کے ساتھ دے رہے ہیں تو یہ چیز مجھے ابھی تک میں ڈھونڈ دھونڈ کے بندے ایسے تلاش کروں جو عمران خان مخالف ہوں تک ان کا نظریہ عوام لیکن یقین کریں با خدا روزے کی حالت میں مجھے وہ لوگ نہیں مل رہے جو عمران خان مخالف ہوں مارکٹوں میں اکیشنلی لوگ ادھر ادھر بات کرتے ہیں لوگ سریعام بات نہیں کرتے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اتنا زیادہ ہمیں عوامی پریشر ہمیں ملے گا گھروں کے اندر باہر بھی تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ عمران خان کو جو بیانیاں تھا وہ عوام میں پھیل چکا ہے چاروں صوبوں میں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اب عمران خان نے کرنا لائے عمل کیا عید کے بعد یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دعا تو بہت ہوگی اب شاید دعا کا معاملہ ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ